نمسکار پیارے کسان بھائیو میں محی پال سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا منپسند ایڈیوپ چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی کسان بھائیو آج کے اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مین تھا کی فصل میں مین تھا اسپیسل کی سمیہ لگانا چاہیے کتنی مانترہ میں لگانا چاہیے اور مین تھا اسپیسل کے اندر کون کون سے پہنچتا تو پا جاتے ہیں جو ہماری فصلوں کو فادہ پہنچاتے ہیں اور ہماری جو فصل ہوتی ہے اسے مین تھا اسپیسل لگانے کے کیا کیا فائدہ ہماری فصلوں میں دیکھا جاتے ہیں کیا کیا پڑی برطا ہونی فصلوں میں ہوتے کسان بھائیو تو ویڈیو پر آپ انتق بنے رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح اور پوری جانکری پرابت ہو سکے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کسان بھائیو جو ہم اپنی فصل میں لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی فصل کو ساپ ستری کر لیں اتھا نیرائی گرانے سے اسے صحیح سے نیرائی گرانے اس کی کر لیں اور جب 35 دن کی ہماری فصل ہونی چاہیے اس سے کم کی فصل میں نا لگائیں تاکہ چھوٹی نہ ہو فصل لگو چار سے چھینچ کے فصل ہونی چاہیے ہماری جس سے ہم آپ پہر ہی نیرائی اس کی کر دیں اس سے میں آپ اپنی فصل میں منتھا سپس کا پریوک کر سکتے ہیں بات کر دیتے ہیں کتنی ماترہ میں کرنا ہے تو تین سے چار کلو پرتی اکر کساب چاہیے اس کا پریوک ہم کر سکتے ہیں یوڈیا کے ساتھ ملا کر مکس کر کے بکھے کر اور ہلکی سیچائی کر سکتے ہیں سیچائی ہلکی کریں تاکہ تیز سیچائی دھوپ زیادہ پڑتی ہے اور جہاں تک ہو سکے سیچائی سام کے سامنے میں کریں کیونکہ ہم صبح کے سامنے میں سیچائی کرتے ہیں تو جو ہمارے گھیت میں پانی رکھ جاتا ہے جو ہماری پانی بھڑ جاتا ہے وہ دھوپ پڑتی ہے تیزی سے گرم ہو جاتا تو ہماری جو پڑتی ہے کیونکہ دھوپ جب تیزی سے پڑتی ہے جڑوں پر اس کا کافی پیروہ دیکھا جاتا ہے اب میں تھا اس پیسل کے اندر کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو میں تھا اس پیسل کے اندر کے سامنے یہ مونو جنگ فیرس کوپر میگریشیم اور سلفر آدھی تطور پہ جاتے ہیں یہ سوکسم پوسک تطور ہوتے ہیں سوکسم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنے پچھل میں ڈی ای پی یا این پی کے ڈال دیا اور ہمارے پودھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پوری طریقے سے نہیں کھا پاتے ہیں جیسے کہ ہماری کبھی کبھی طبیت خراب ہوتی ہے اور ہم جیسے ہمارے پاس کھانا رکھا ہوں ہم کھانے کو نہیں کھا پاتے کیونکہ مانی نہیں کرتا تو اسی پرکار پودھے کبھی کبھی جو ہے جو ہمارے ایم پی بغیرہ ڈال دیا ہم نے نیچے ڈال لکھا ہے پودھتا تو انہیں پوری طریقے سے نہیں لے پاتے تو یہ میں تھے سوکسم پوسک تطور ہوتے ہیں یہ اسے لینے مدد کرتے ہیں اس کی اور جب ہم اسے لگا دیتے ہیں تو جو ہمارے پودھے ہوتے ہیں تو ان líقے ہوتی ہے یہ تو کنی نکلتے ہیں یہ sobie سکتے ہیں وہ جہاں زیادہ ماترہ نکلتے ہیں اگر پٹیاں کافی چھوٹے کرتے ہیں ہماری پسل femincycleཀ کے د Liuق بتی fuel ہوتی ہے جس میں سالतھم ہوتی ہے ہمارے جو تیل کی ماہتر ہوتی ہے بہت ہی بہت یہ ہے وہ بہت اچھی ماتر ہوتے ہوتی ہے اور ہمیں کم سے کم لاغت دینے کی اس میں آپ سے پہ اتی ہے بورن کا مطلب کی جو ہمارے میں انتیس ہوتی ہے اس میں ایک اچھا کلر لاتی ہے سائنگ لاتی ہے پودھے کندر تاکہ ہماری فصل ہوتی ہے بہت اچھی دیکھنے میں لگتی ہے بہت اچھے ساماری فصل ترتی ہے اور جب ہماری فصل میں کبھی کبھی پانی زیادہ بھر جاتا ہے تو اسے بھی میں تیسل جو ہوتا ہمارا وہ اس میں جب تت ہوتے ہیں اس میں مینٹر کر دیتے ہیں اور جو ہماری میں تکی پسل جب ہم اس کی کٹائی بغیرہ کرتے ہیں تو تیل کی ماترہ کافی اچھے نکلتی ہے اور دوسرا کے سنوائیو جو مینٹر ہماری فصل میں ہم لگاتے ہیں تو ہم ایک دو بار مینٹر کر سکتے ہیں یکتہ ہم تیس سے پیتنے کے اندر ایک ہم پیچھتر سے ستتر دن کے اندر آپ اپنی خیت میں اپنی فصل میں مینٹر کر سکتے ہیں اس کے قبل فائدہ ہیں نفستان کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی سائی ڈی بیکٹ نہیں ہوتا لیکن فصل لگانے لائق ہون چاہیے فصل چار سے چھے پتی ہونے چاہیے تاکہ ہماری جو فصل ہے وہ پانی جب ہم ستتائی کریں تو وہ ڈوبے نہیں پانی میں یادی ڈوبتی ہے تو نقصان دیتا ہے کیسا نوائیو کیونکہ اس کی پتیوں پر چپک جاتا ہے اس سے کبھی کبھی سائی ڈی بیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں کیسا نوائیو لیکن ابھی تک اس کے کوئی سائی ڈی بیکٹ نہیں دیکھے گئے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی سائی ہلکی کریں تاکہ جو پانی کی مطلب ہے وہ جلدی سے سوک جائے کیسا نوائیو کیسا نوائیو یہ تھی منتھس پر سیوانے جانکاری یہ دے آپ کسی انیہ فصل کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے بارس اوپ پر میسیج کر سکتے ہیں مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کا مادہ ہم سے تو کیسا نوائیو میرا